کراچی میں پہلی حبیب میٹرو سیرت اسلامی بینکنگ سمیٹ مراقب ہوئی جس میں عالمی اسلامی بینکاری کی سنت میں اُبھرتے ہوئے مواقع اور چیننجز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے کراچی کے مقاوی ہوتر میں مراقب حبیب میٹرو سمیٹ میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان سٹاک ایکسچینج اور سٹیٹ بینک کے عالا حدداروں مختلف بینکوں کے سی ای اوز شریعہ بورڈ کے راقین شریعہ سکولرز اور تاجروں سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی یہ سمیٹ حبیب میٹرو سیرت کے شریعہ بورڈ کے چیئرمن تانسری ڈاکٹر داؤد بکر کے دورہ پاکستان کے موقع پر مراقب کی گئی ڈاکٹر داؤد بکر ملیشیا کے معروف شریعہ سکولر امانی گروپ کے بانین شیئرمن اور مختلف غیر ملکی بینکوں کے شریعہ بورڈز کے رکن ہیں روایتی بینکاری کو اسلامی بینکاری میں تبدیل کرنے کے لیے درپیش چیننجز پر بات کرتے ہوئے ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک سیما کامل نے کہا کہ سب سے اہم چیلنج اسلامی مالیاتی ماہرین کی مناسب فراہمی ہے اسلامی فینانس میں ایسے پیشاوار افراد کی ضرورت بڑھ رہی ہے جو مالیاتی سنت کو اگلے مرحلے تک لے جا سکے سٹیٹ بینک روایتی بینکوں کو تبدیلی کے اس عمل میں ہر ممکن تعاون اور سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے حبیب میٹرو کے صادر اور سی او محسن علی ناتھانی نے کہا کہ ڈاکٹر داؤد بکر کی رہنمائی اور قیادت حبیب میٹرو کے اسلامی بینکنگ کے شعبے کو قابل ذکر تحریک فراہم کرتی ہے ان کی قیادت اور سٹیٹ بینک کا اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے فراہم کردہ ماہول حبیب میٹرو سیرت کی ترقیقہ باعث بنے گا ہمارے جو عوام ہیں وہ اسلامی بینکنگ کو پروفر کرتے ہیں تو ہماری اسی بارستے سب سے زیادہ یہ ہماری ہے کہ اسلامی بینکنگ کو بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان کے فائدہ اٹھا سکیں پاکستان is mainly muslim denominated country so they would prefer to have their transaction for deposit and financing to be compliant to their faith to their religion so this is important to mobilize the surplus fund in the society to be used for the development of their country یہ تانسلی ڈاکٹر ڈاوڈ ڈاکٹر صاحب کو بلانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ایک دنیا بھر میں مشہور عالمی سکولر ہیں انہوں نے چالیس کتابیں لکھی ہیں اور بہت ہی ان کا contribution رہا ہے اسلامی بینکنگ انڈسٹری میں اور ملیشیا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے بہت ترقی کی اسلامی بینکنگ مجھے ہم چاہ رہے تھے ان کو بلا کے پاکستان میں ہم اسے مزید سیکھیں جو ان کی ایکسپیڈنسز ہوئے ہیں جس کی بدولت دالک بینکنگ کو پروک ہوئے لیے اس پر سے ہمیں اسے کسی